سعودی عرب کے اب تک کے اہم خبروں کے ساتھ میں ہوں عارف احمد اگر آپ بھی سعودی عرب کے حالات و واقعات سے باخبر رہنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو پورا دیکھیں اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیو کو لازمی سے لائک کریں بڑھتے ہیں خبروں کی جانب اور شامل کرتے ہیں سب سے پہلی خبر ممنوش شکر کرنے پہ سعودی شہری گرفتار قسیم ریجن کے پولیس ترجمہ نے کہا کہ ممنوش شکر کرنے والی ایک شخص کو حراست ملیا گیا ہے آجل ویب سیٹ کے مطابق ترجمہ نے بتایا کہ ملزم نے ممنو جنگلی فنگس والی جانور کا شکر کیا تھا اور ان کی ویڈیو بنا کر سوشل میڈے پہ اپلوڈ بھی کر دی ویڈیو میں اپنے اس فائل پہ فقر کا بھی اظہار کیا تھا پولیس ترجمہ کا کہنا تھا کہ ویڈیو کلپ کے ذریعے ملزم تک ریسائی حاصل کی گئی ہے انہوں شکار پہ بیس ہزار ریال جرمانہ ہیں جبکہ بغیر اجازت نامہ کے شکار کی سزا دس ہزار ریال ہے جہاں تک جنگلی فنگس والی جانور کی شکار کی سزا کا تعلق ہے تو اس حوالے سے سزا کا فیصلہ متعلق ادارے مقرر لاحی عمل کے مطابق کریں گے پرمیٹ کے بغیر حج پہ جانے والوں کے خلاف سخت قانون جاری سعودی عربہ وزار داخلہ نے پرمیٹ کے بغیر حج کرنے والوں کے لئے سخت سزا مقرر کر دی ہے حج انتظامی کو مؤثر بنانے حج مقامات کا ماحول عبادت کے لئے سازگار رکھنے بدنظامی کو روگنے کے لئے مقرر قوانین و ضوابط کی خلاف فرضیوں اور ان پر سزاؤں کا چارٹ جاری کر دیا ہے الاخبر 24 کے مطابق وزار داخلہ نے حج قوانین و ضوابط کی خلاف فرضی کرنے والوں کے لئے قید جرمانہ اور حج سے محرومی کی سزا مہین کی ہے وزار داخلہ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گئے ہیں کہ جو سعودی شہری اور خلیجی تعاون کونسل میں شامل ممالک کے باشندے مقرر قوانین و ضوابط کی خلاف فرضی کے مرتقب ہوں گے انہیں مندرجہ زیل سزا دی جائے گی جو سعودی یا خلجی حج اجازت نام کے بغیر منہ مزدفلہ اور عرفات میں جائے گا اس پہ پندرہ ہزار ریال جرمانہ ہوگا اس کے ریکارڈ میں یہ بات لکھ دی جائے گی کہ اس نے اس سال حج کر لیا اور دوبارہ خلاف فرضی پہ آئندہ حج موسم میں سزا دگنی کر دی جائے گی کرونوں میں مبتلا شخص سے ملنے والا ٹیسٹ کریں وزارت صحت کا کہنا ہے کہ کرونوں میں مبتلا فرض سے ملنے والے کو کسی قسم کے علامت ظاہر نہ ہونے کی صورت میں کرونوں ٹیسٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اللہ خبرہ ٹونٹی فور کی مطابق وزارت صحت نے دریافت کیا گیا ہے کہ اگر کوئی فرض کسی آئیس شخص سے ملاقات کرتا ہے جو کرونوں میں مبتلا ہو اس صورت میں اس سے بھی کرونوں ٹیسٹ کرنا ضروری ہوگا سوال کا جواب دیتے ہوئے وزارت صحت کا کہنا ہے کہ کرونوں سے موثر فرض سے ملاقات کرنے والے کو اگر خود میں کسی قسم کا علامت محسوس ہو تو اس سے چاہیے کہ وہ کرونوں ٹیسٹ کرائی کی ضرورت نہیں ہوگی وزارت صحت کا مزید کہنا تھا کہ ملاقات کرنے والے کو چاہیے کہ وہ ماسک کی پابندی مستقل بنیادوں پہ کرے خواہ وہ ڈیوٹی پہ ہو یا کسی تفریح و مقامی اجتماع پہ ہو خیار رہے ماملکت میں کرونوں ویرس کی کیسز میں اچانک اضافہ ہو رہا ہے گزشتہ ہفتے سے کرونوں ویرس کی کیسز بڑھ کر تین ہزار سے زیادہ ہو گئے ہیں جس کے وجہ سے وزارت صحت نے دوبارہ کرونا زوابط میں عمل درامد کی پابندی میں سختی کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایسو پیس پہ باقائدگی سے عمل کیا جائے